بہت سارے بھائی بہن یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیے ہم پر جادو کس نے دیا استخارہ کیجئے کون ہمارے پیچھے ہے ہمیں بتا دے کہ کون ہمارا بیڑا برد کرنا چاہتا ہے نہ صحت اچھی ہے نہ ملازمت اچھی ہے نہ کاروبار چلتا ہے نہ میاں بیوی ایک دوسری کی شکل دیکھ سکتے ہیں وہ ساتھ جو بیٹی بنا کر لائی تھی اب کہتی ہے صاف صاف کہ تمہیں طلاق دلواؤں گی اور دلواؤں کر رہوں گی اور وہ بیٹی جو بھانجی تھی یا بدیجی تھی اور کہتی تھی آپ میری ماں ہیں اب وہ کہتی ہے کہ تجھے ٹکنے نہیں دوں گی اگر اس طرح کے مسائل ہیں نندوں میں ہوں دیورانیوں میں ہوں جٹھانیوں میں ہوں جوائن فیملی میں ہوں ہم اکتا گئے ہوں کہ وہ پیار کرنے والا شہر اب خرچہ نہیں دیتا مونی لگاتا بدتمیزی کرتا ہے ماردھاڑ کرتا ہے ٹھڑے مارتا ہے اور طلاق کی دمکیاں دیتا ہے اور ماں کے گھر تک بھیج دیا ہوا ہے تو کیا کریں بھائی کون ہے پیچھے پتہ لگائیں تو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں اس کا یہ پتہ لگوانے سے کہ کون پیچھے ہے نہ تو آپ اتنے ترم خواہ جائے کہ گولی مار دیں گے اور اگر گولی مار دیں گے تو ابھی آپ اپنے گھر میں سڑھ رہے ہیں کل جیل میں سڑھ رہے ہیں لہٰذا اس مسئلے کا حل سیکھیں اور حل حاصل کریں اچھا جی کہاں سے سیکھیں ہم نے تو تعویز بہت کروائے ہم نے تو بہت وزیفیں پڑھیں ہم نے تو بہت کام کیے الٹے لٹکے تو بھائی آپ کو اللہ نے صحیح مقام صحیح ادارہ اور صحیح ویڈیو پر بھیج دیا ہے ایک بھائی اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی سانو پہلے درسو بندہ کون ہیں پھر اسی اگر چلا گئے تو بھائی آپ کو ارز کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اور پورے یقین سے کرنا ہے اور دھیان توجہ سے کرنا ہے اور اگر بندہ پتہ چل بھی جائے تو جا کے اس کے مکھی نہیں پڑنا نہیں لڑنا اور نہیں اس کو یہ کہنا کہ تم ہو بھائی اگر ہم کہیں گے کہ وہ ہے وہ کہے گا میں نہیں ہوں ہم کہیں گے ہم نے خواب میں دیتا ہے وہ کہے گا دی میں نہیں ہوں ہم کہیں گے قرآن اٹھاؤ وہ قرآن اٹھا لے گا تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح قرآن بات اٹھانے سے اس کی بید بھی کرنے سے کچھ حاصل نہیں بس دل کی تسلیح حاصل ہوئی کہ ہمیں پتہ لگ گیا فلاں ہیں اب اس سے احتیاط کریں بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھانے میں احتیاط کر لیں گے ہم ملاقات میں احتیاط کر لیں گے بھائی جس طرح کائنات ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے بالکل اسی طرح میجک اور صحر بھی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے بس بتا دو کون بتا دو کیا کرنا ہے بتا دو کس کے خلاف کرنا ہے بتا دو کہ وہ کہاں ہیں تو بس اس کی تصویر دکھا دینا کافی ہے تو بس جاتو وہیں بیٹھ کے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم ملے گی نہیں تو بھائی آپ امریکہ ہیں یا پاکستان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو چلیں ہم آپ کے چلتے ہیں کہ اس کا لاحی عمل کیا ہو اگر آپ چاہیں کہ حمل آج کروانے تو بھائی اس کا لاحی عمل یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کے معاملات درست ہوں پہلا کام آئندہ سے درست رہیں دوسرا کام دشمن آپ کے خراب الٹرٹک کے کوشش کرے ناکام ہو تیسرا کام اپنا استخارہ احساب تشریف خود کرسکیں چوتھا کام اس عمل کے مالک ہوں لوگ آپ کے خلاف انگلیاں موہ میں لے لے کر چبا چبا کر حسرت کریں لیکن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں ہمارا اگرہ یہ سکھا رہا ہے تو یہ بات اور طرف چلے گی اب ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جس کو تین سے پانچ دن کرنے سے اللہ کے حکم سے آپ پر جادو کروانے والا نظر آئے گا آپ نے آٹھ سو بارہ مرتبہ ایٹ ون ٹو آٹھ سو بارہ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے روز اور یہ آپ کا آخری کام ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی تین مرتبہ ضرور شریف شروع میں تین مرتبہ آخر میں پڑھ کے یا خبیرو یا خبیرو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یہ پڑھیں پورے یقین توجہ دھیان سے اس کے بعد سو جائیں اور جب سونے کے لیے دیٹھیں تو یا خبیرو اخبرنی کھلا پڑھتے رہے ہیں کھلا کا مطلب یہ ہے انگند پڑھتے رہے ہیں کاؤنکلس پڑھتے رہے ہیں بغیر کسی گنتی کے پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن میں اور میکسیمم تین دن میں اللہ کے حکم سے آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ آپ کے خلاف جادو کروانے والا کون ہے آپ کا دشمن کون ہے آپ کے خلاف کون کیا تنبیر کر رہا ہے جتنی چیزوں کی نیت رکھے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ سب چیزیں ویڈیو کی شکل میں فلم کی شکل میں آپ کو دکھا دی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمی